بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تاریخیوں کا ستھروں دن میرا جی یہ چاہ رہا تھا کہ میں بالکل نہ اپنے آڈینسز کو فیس کروں تب تک جب تک نہ کم سے کم دنیا کے اس حصے کا ایک وہ فیصلہ ہو جائے جو وہاں کے لوگ چاہتے ہیں جی ہاں میں اپنے وطن عزیز کی ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لوگ گزشتہ ستھر دن سے کمیونکیشن بلوک ایڈ کے ساتھ ساتھ بہت زبردست پابندیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں لیکن میں نے خود جو یونیورسٹیوں میں سیکھا تھا گاندی واد جمہوریت میرے خیال میں ان جمہوریت کے پیمانوں کے حوالے سے آج ملک ہندوستان کے ایک ایک شہری کو آگے آنے کی ضرورت ہے تاکہ ان لوگوں کے بارے میں بات کی جائے جو لوگ اس وقت بیروزگاری کے ساتھ ساتھ زندگی کی بدترین پابندیاں سہ رہے ہیں آخرکار دنیا کے جو منصف ہیں ان کو بھی آج چاہیے کہ کشمیر میں رہنے والی وہ ماں بھی انسان ہے کشمیر میں رہنے والا وہ بیروزگار نوجوان بھی انسان ہے کشمیر کی وہ بہن بھی انسان ہے انسانیت میں شمار کی جاری ہے جو گزشتہ ستھر دن سے ایک مطالبہ کر رہی ہے کہ کیا مجھے جینے کا حق نہیں ہے میرے جذبات آج کافی ہیں لیکن کیا کریں ستھر دن کے بعد میں مجبور ہو گیا کہ میں اپنے آڈینسز کو فیس کروں کشمی کراؤن پر آپ سبھی جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا من نہیں کر رہا تھا کہ میں بات کروں کیونکہ شاید آنے والے دنوں میں ایک عام انسان یا ایک عام صحافی جو اس ملک کی اچھائی کے لیے بات کرے گا شاید اس بات کے حوالے سے بھی کئی ایک سوالات اٹھائے جائیں گے لیکن آج دلی میں آکے مجھے یہ جانکارین بٹوین پتا چلی کہ ایک گروپ جو انسانیت کے حوالے سے بات کر رہا ہے جو جمہوریت کے حوالے سے بات کر رہا ہے ہمارا بھی آمنہ سامنہ انہی کے ساتھ ہوا ہم نے بھی ان کے ساتھ کئی ایک اہم باتیں شیئر کی لیکن ان کے جو خیالات ہیں انہوں نے وادی کشمیر جا کے کئی ایک لوگوں سے ملاقات بھی کی کئی ایک ماہوں بہنوں سے بھی ملے آخرکار ان کے کیا جذبات رہے وہاں پہ اس گروپ کی ایک صدر شبنم حاشمی جی ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم شبنم جی جی علیکم اسلام شبنم جی سب سے پہلے آپ کشمیر گئے ہیں اور اے آج جو کانفرنس تھا یہاں پہ مجھے بتائیں اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا اور کس لئے آپ نے یہ یہاں پہ آرگنائز کیا تھا دیکھئے جب سے تین سو ستر کا ایبروگیشن ہوا ہے اس کے بعد ہمارا میڈیا ایک بڑا حصہ جو ہے میڈیا کا اور سرکار یہ لگاتار بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ کشمیر میں حالات اچھے ہیں اور کشمیر میں حالات سودھر رہے ہیں ہمیں ایس سوشل ایکٹیویسٹ ہمارے لئے یہ ضروری تھا کہ ہم کم سے کم ہندوستان کی عوام کو اور پورے انڈرنیشنل عوام کو یہ بتا سکیں کہ اصلی حالات جو کشمیر میں ہیں وہ کیا ہیں اور جو ایک ناریٹیو بنایا جا رہا ہے کہ تین سو ستر کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس کی اصلیت ہم سامنے لاسکیں اسی کو سوچ کے ہم لوگ اور ہم یہ جاننا بھی چاہتے تھے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہم لوگ چھے دن کشمیر میں اور دو دن جمہو میں رہے اور ہم نے ایک ریپورٹ ریلیس کی ہے آج پریس کانفرنس میں جس میں پورے جو حالات ہیں اس کے بارے میں ہم نے لکھا ہے اس میں جو ڈر کا ماحول ہے اس میں جو خوف کا ماحول ہے جو لوگ اپنے آپ کو ہیومیلیٹیڈ فیل کر رہے ہیں جو بہت ٹھگا ہوا فیل کر رہے ہیں جن کو یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے سرکار نے اس کو ہم نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے جو اصلیت ہے اس کو دیش کے سامنے لانے کی کوشش کی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے ریکمینڈیشنز کیے ہیں اور جس میں سب سے پہلا ریکمینڈیشن تو یہی ہے کہ تین سو ستر کو فوراں بہال کیا جائے اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ تین سو ستر پینتیس اے اور سٹیٹھوڈ اس کو فوراں واپس ہونا جو ہے وہ ضروری ہے اور ہماری ڈیمانڈ بھی یہ ہے تو ہم اپنی آواز بھی ملانا چاہتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ جمہو والوں کے ساتھ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری سرکاریں کچھ بھی کر رہی ہوں بی جے پی کچھ بھی کر رہی ہوں موڈی امیچیا کچھ بھی کر رہے ہوں لیکن ہر انسان جو رہنے والا ہے اس ملک میں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بے حص ہو گیا ہے اس کو دکھ رہا ہے کشمیریوں کا دکھ اس کو دکھ رہا ہے کشمیریوں کا ہیومیلیشن اور ہم ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ لڑتے رہیں گے آواز اٹھاتے رہیں گے اور اصلیت جو ہے وہ دیش کے سامنے لاتے رہیں گے بلکل تو بلکل شبنم حاشمی جی کا یہی ماننا ہے کہ اگر اس دیش میں ایسا ہی ہوتا رہا کہ موڈی جی یہ سوچیں کہ جوازلال نہرو گلت تھا یا میرا شیخ عبداللہ گلت تھا کل کو شاید میں پرائے منسٹر بن کے موڈی کو گلت ٹھہرہا ہوں گا اگر ایسا ہی سسٹم میں ہوتا رہا تو شاید یہ آنے والے کل کے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ مجھے اپنا نام بتائیں اور یہ بتائیں کہ آپ نے یہ آج جو ایونٹ کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا میرا نام ریویتی لول ہے مطلب میں پترکار ہوں پچھلے چوبیس سال سے دلی بیس پترکار ہوں اور شرم سے میرا سر جھکتا ہے جب میں کشمیر گئی اور مجھے لگا کہ یہاں کی وہاں کے عوام اور جمعوں کے عوام کا بھے جو ہے کا ٹرومہ جو ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ بلاتکار سے کم نہیں ہے اس حد تک ہمیں صدمہ پہنچایا ہے وہ آواز اگر ہم نہیں پہنچایا تو ہم پترکار کہنے لائک نہیں رہیں گے اور ہم انسان کہنے لائک نہیں رہیں گے تو انسانیت کے طور پہ انسانیت ہی ہوتی ہے انسانیت کے طور پہ ہم پترکار بنتے نہیں تو ہمیں پترکار کیوں بنے اگر سرکار کی پرشنسہ کرنے کے لیے ہم پیدا ہوئے تھے تو پھر شاید ہم سرکار کے پرشنسہ کی بنتے پترکار کیوں بنتے تو ہمارا مقصد یہ تھا سچ بتانا سچ پیش کرنا اور اس سچ میں ایک بڑا پکچر ایک بڑا نظریہ دکھانا اگر ہم لوگ پیلٹ انجریز تک ہی سیمت رہیں گے یا ٹورچر کے انسانسز تک سیمت رہیں گے تو لوگ کہیں کہ یہ تو ہمار ابداللہ کے سرکار نے بھی کیا یہ بہت ساری سرکاروں نے کیا تو تب میں اور اب میں انتر نہیں پائیں گے اور یہ سرکار سرکار کی متھیا کو بڑھاوا دیتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کہا کہ ہم بڑے نظریہ ہمیں پیچھے ہٹ کر تھوڑا وائیڈ آنگل لینڈ سے بڑا نظریہ دکھانا ضروری ہے اور وہ بڑا نظریہ جب میں ہم پیچھے ہٹ کر بڑے نظریہ پیش کیا تو ہم نے پایا کہ ایکچولی جو اب ہوا ہے وہ ایک بھوکم کے طرح چلی ہے اور اس کا جو رسپونس لوگوں نے دیا ہے وہ بھی بھوکم پیڑت لوگوں جیسے ہی رسپونس کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکار ہمارے لیے ڈیسیشن لے رہے ہیں اور ہمیں یہ انسان ہی نہیں سمجھا کہ ہم سے پوچھا جائے تو پھر ہم بھی اپنی دکانیں بزنسے بند کر کر ہرتال کریں گے جو ہرتال کا کال کسی لیڈر نے نہیں دیا تو یہ اعتحاسک ہے یہ نیچے سے جمہوریت کے اندر سے جو آگ ہے اور صدمہ ہے وہ بول رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم درے ہیں لیکن اگر ہم درے ہیں ہم در کے مرے سرکار کی چنگل میں نہیں پھسیں گے سرکار شاید چاہتی ہے کہ ہنسا ہو کیونکہ پھر وہ ہندووں کو ایک اترت کرنے کا اپنا جو اجنڈا ہے وہ پوری کر سکے لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم سرکار کی وہ اجنڈا بھی پوری ہونے دیں تو ہم سویل ڈسو بیڈینس رکھیں گے مطلب خلافت کریں گے ویروت کریں گے سرکار کا اس پرکار کہ ہمارا سائلنس بھی بہت اونچی آواز میں گونجے گی پوری دنیا میں ہم بارامولہ میں گئے بارامولے کے اینڈ تک گئے بڑگام میں گئے انتناک میں گئے اور شرینگر اور پھر جمہو میں بھی میجرلی سویل ڈسو بیڈینس دیکھا کہ لوگوں نے اپنی مرضی سے دکانیں بزنس سے بند کی یہ اپنے آپ کو ہی جوکم پہنچا رہے ہیں کیونکہ اگر آپ اپنی دکان نہیں کھولیں گے تو آپ کی آمدن ہی کہاں سے ہوگی آپ کمائیں گے کیا کھلائیں گے کیا آپ نے بچوں کو یہ اور ڈر بھی ہے کہ سیکیورٹی فوسز آپ پہ بندوق کی چوٹ پہ آپ سے بول رہے ہیں کہ آپ دکان کھولیں گے اور پھر بھی نہیں کھول رہے ہیں تو اس در کا سامنا کر کے اس در کا سامنا کر کے اس سے جوج کے وہ پھر بھی سیویل دسو بیڈنس کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی چیز ہے یہ اعتحاسک ہے اور اس کو اعتحاسک ماننا چاہیے اور اگر ہم اس کو ایک چھوٹی چیز سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ہماری ہی آنکھیں بند ہو گئی ہیں کشمیر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک آنکھ نکالی گئی ہے جمہو کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کی ایک آنکھ نکال دی جمہو کے لوگ کی دونوں آنکھیں نکال دی رہی ہیں سرکار کہہ رہے ہیں جمہو خوش ہے جمہو خوش نہیں ہے دو حصوں میں بٹی ہے کچھ لوگ خوش تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس مدھیا میں تھے کہ سرکار نے جو کیا اچھا کیا ہوگا کیونکہ ہم ہمارے ساتھ بھید بھاو کیا جاتا ہے کشمیریوں کے ساتھ لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہماری پراتاش پراتاش پراتیسٹ پچاس پراتیسٹ بزنس ہے وہ کشمیر پر آدھارت ہے اگر کشمیر بند ہے تو ہماری بھی بزنس تھپ اور ہماری آمدانی ختم اور دوسری پچاس پراتیسٹ ٹورزم پر آدھارت اب دونوں تھپ ہیں تو ہماری تو دونوں آنکھیں نکل گئیں بلکل تو برحال سامنے یہی آتا ہے کہ کسی بھی ملک کا جنڈا ایک انسان کی انسانیت سے بڑھ کر نہیں ہوتا ہے اگر کسی انسان کے جو حقوق ہے وہ چھینے جائیں تو اس وقت سوال جنڈے سے بھی پوچھنا جائز ہے اور دیش سے بھی پوچھنا واجب ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ بھی اس گروپ کے ساتھ تھے تو یہ بتائیں مجھے آپ نے کیا دیکھا what did you monitor یہ جو پانچ چھے دن ہم نے گزارے وہاں پہ میں سکائٹریسٹ ہوں تو میرا نیچلی فوکس یہ تھا کہ لوگوں کی ایموشنل ریاکشن کیسے ہی ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں اور علاج کے بارے میں کیا ہو رہا ہے کیونکہ فون نہیں ہے ایمبولنس نہیں ہے سڑکے بند ہیں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو ہیلتھ کا جو سسٹم ہے وہ بہت ڈسرپشن ہوئی ہے ایمرجنسیز نہیں دیکھی گئی ایز ایز انٹیلیکچول یا اس دیش کا ایک سٹیزن ہونے کے ناتے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں آخرکار ایسے ڈسیشنس لینے کی ضرورت کیا ہے جہاں پہ ایک ماں کو اپنے بچے سے جدہ کیا جاتا ہے ایک نوجوان کو اپنے روزگار سے جدہ کیا جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ایسے ڈسیشنس لینے کی ضرورت ہے کہ بگاڑ پیدا ہو ایسے ڈسیزن لینے کی بلکل ہی ضرورت نہیں ہے اور یہ پیورلی پولیٹیکل ریزنز ہیں جنہوں نے بھی ڈسیزنس لیا اس میں کوئی ہمینیٹیرین یا کوئی سیانی بات نہیں تھے اور ایک خراب سیچویشن کو بہت ہی خراب کر کے چھوڑ دیا گیا تو ارحال اب آپ کا میسج کیا رہے گا آنے والے دھنوں میں چونکہ گاٹی کے جو لوگ ہیں میں خود آیا میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کا کیا میسج رہے گا اورال اس گارمنٹ کے لیے جو گارمنٹ پارلمنٹ سے ہو کے ایک سندیج جاری کرتی ہے سری نگر کی سٹریٹس کے لیے ڈکٹیٹرشپ سندیج کیا میسج رہے گا آپ کا ہمارا میسج یہ ہے کہ پہلی بات تو موبائل فون اور ریسٹرکشنز بلکل بند کرنی چاہیے اور اس کے بعد جو پولیٹیکل سٹیپس لیے ہیں اور جن سے سارا آگے کا کشمیر کا جو سین ہے وہ مڈی ہو گیا ہے اور خطرناک ہو گیا ہے وہ سارا واپس لینا چاہیے جیسی ہاتھ چار آگست کو تھی ویسی ہونے چاہیے دکل thank you so much miss d'souza so you have been to the streets of srinagar rather i would say deserted lanes and streets of srinagar what did you observe there i mean like i mean there is a complete blockade and people have also kept their businesses their you know their i mean businesses are closed schools and all are shut so normal life is completely disrupted so i mean so what did you say now what steps have to be taken now to normalize the situation i think the government of india has to immediately first you know revoke the abrogation of 370 and 35a we need to build you know we need to government of india has to put into place confidence building measures they have to take the people of jammu and kashmir into account in making any decisions the people of jammu and kashmir have to you know have to be the key stakeholder and the elected representatives in any decision about the political future of kashmir and you know educational institutions are shut there is so much of economic loss because businesses you know trade is disrupted businesses are disrupted so we need to ensure that these economic hardships that the government of india provides certain relief to the people of kashmir and immediately the communication blockade needs to be you know has to be done away with the restrictions and the communication blockade has to be done away with thank you so much thank you so much so 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 thank you so much so ایک بوک بھی یہاں سے آج انہیں ڈسپلی کر دی کشمیر سیول ڈس اوبیڈینس اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے ساتھ ہی ان کا بہت بہت شکریہ جاتے جاتے نصار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے آپ کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر تمام لوگ جو ہمیں اس وقت کشمیر کراؤن پر دیکھ رہے ہیں شاید ہمارا یہ آخری پروگرام ہوگا کیونکہ اس کے بعد ہم واپس جا رہے ہیں وطن اور وہاں پہ انٹرنیٹ بھی بند ہے کمیونکیشن بلاکیڈ ہے اب شاید اگر وہاں پہ انٹرنیٹ کبھی کبھار گامٹ نے آن کیا کیونکہ ساری جو ڈپینڈنس ہے وہ سرکار پہ ہے اگر سرکار نے الو کیا تو ہم اپنا میڈیا جو ہے وہ چلا سکتے ہیں اگر نہیں کیا تو شاید نہیں چلا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لینا چاہوں گا لیکن اس وعدے کے ساتھ انشاءاللہ we will rise and hope کہ جتنے بھی کشمیر کے نوجوان ہیں لگ بگ چار یا پانچ لاکھ کے قریب جو نوجوان اس وقت ڈریک بے روزگار ہو گئے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ آرٹیکل تین سو ستر ہٹنے کے بعد کشمیر میں ایک نئی خوشی آ جائے گی لیکن جن کا سیدھے طور پر ڈریک کمیونکیشن اور انٹرنیٹ کے ساتھ چاہے ہم ٹیوریزم کی بات کریں یا ٹراولرز کی بات کریں یا ڈیجیٹل ایج پر جن کا ڈیپنڈنس تھا ان کی بات کریں ان کا روزگار متاثر ہو گیا ہے آخر کار اگر کمیونکیشن ہی نہ ہو تو اپنا روزگار کیسے چلا سکتے ہیں یہ سوال آج سو سو کروڑ دیش واسیوں کو پوچھا بھی جانا چاہیے اور آج یہ سوال پوچھنا جائز بھی ہے اور واجب بھی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کشمی کراون دیکھنے کے لیے سبی ناظرین